اسکر دوستو کنلی باگے کے آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھناہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پہنگے کہ کہانی میں ایک نہیں بلکہ اسم ہے کئی اور بھی ٹوشٹ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی ہاں کیونکہ یہاں پر راجویر کو سیدھا سیدھا جیل میں فسوانے کی ساجس کر رہا ہے سوریہ اور سوریہ کو یہ پون روپ سے جو گیان دیا ہے یہ پہلے ہی نیدھن دے دیا تھا لیکن دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے بیل کروا دے گا اس سمیں کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ بیل کروانے کے معاملے میں ہمیشہ آگے رہا ہے اور کرن کو پتا ہی جب چل چکا ہے کہ راجویر میرا بیٹا ہے اور اس کے اوپر سوریہ اور نیدی لگاتار گلت ایلیگیسن لگا رہے ہیں اور غلط ایلیگیسن کیوں لگا رہے ہیں یہ آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ کسی بھی طریقہ سے راجویر کو اس آبیس سے نکلوانے کے لیے یہ لوگ کسی بھی طریقہ کی ساجس رہ سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہی ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کہانی اپنا ایک نیا موڑ لے چکی ہے اپنے ایک نئی کہانی لے چکی ہے ساتھ ہی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک اور بھی نیا ٹوست آتا ہوا نظر آنے والا ہے جب سوی لوگ اسی سے بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اور حیران اور پریشان ہونے کے پیچھے کا قارن بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب پریتا کو پتا چلے گا کہ ہمارے خلاف ساجس ہی ہے لیکن یہ بھی پتا چل جائے گا کہ سوریا کے فادر کی ساتھ میں کبھی بھی چوری نہیں کر سکتا ان کے روپے کو کبھی نہیں چورا سکتا راجویر لیکن اس کے بعد میں خود قرن ہی جوانگت کراتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ ایک پلان تو فیل ہو چکا ہے لیکن یہ دوسرا پلان اپنے پاس سے رست ہوا نظر آنے والا ہے دوستو راجویر کا ہمیشہ سے ہی ایک الگ ہی پیٹن رہا ہے دوسروں کی مدد کرنا اور وہیں سوریا کا پیٹن رہا ہے کہ کسی طریقہ سے ہر کسی کو آپت میں ڈالنا کیونکہ دوستو ان لوگوں کی سوچ بہت الگ ہے ساتھ ہی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں گائز شکریہ